آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں تھی دائی جسے ہم کہتے ہیں کھلانے والی اور لک آفٹر کرنے والی عبد المطلب نے ام ایمن کو عبداللہ جو آپ کے والی تھے ان کو حدیہ کیا تھا اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کو وراست میں ملی اب یہاں پہ ایک خود اہم فائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی زندہ رہیں اور وہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر دیکھا یہ تو بھی انشاءاللہ آگے چل کے مزید تھوڑا سا ام ایمن رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے گا اس کو میں ابھی سرپرائز رہنے دیتا ہوں کہ یہ ان کا اور کیا مقام تھا جتنی بہتر سیرت اور سیرت کا وہ حصہ جو آپ کی نبوت سے پہلے کا ہے یا آپ کی باصرت سے پہلے کا ہے جتنا اچھا ام ایمن بیان کر سکتی تھی کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ سوچیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود سے پالا ہو یعنی اس عمر سے لے کے جب تک آپ بڑے ہوئے اور اس کے بعد بھی ام ایمن آپ کے پاس رہیں کیسے رہیں یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا یہ جب واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ اسی وقت ڈسکس کریں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت دیکھے کہ ہمیں ام ایمن سے زیادہ روایات نہیں ملتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا بعد سل سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے آپ اگر واقعہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں یا جو وقاعدہ جس کو علماء نے ایتھینٹک کہا ہے وہ بہت پریسٹائیز ہیں یعنی بہت آپ کہہ رہے ہیں بریف آپ کو اس میں ملے گا ایک بڑے جامعہ اثر تیز ملے گی